بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان دانش بارٹر آج سبائی حکومت کا سورز اپ لین بنام تخت لاہور ناظرین اقتدار میانے سے پہلے پاکستان دریقین صاحب کی گورنمنٹ نے کافی دعوے کیے تھے کہ ہم عوام کی پیسے کی حفاظت کریں گے غربت ختم کر دیں گے گورنمنٹ نے آنے کے بعد پاکستان دریقین صاحب کی سویمن اور موجودہ وزیراعظم جناب عمران خان صاحب نے میڈیا سے بھی سعادن مانگے اور اپنی عوام سے بھی سو دن مانگے کہ ہمیں سو دن دے دیں گورنمنٹ جو ہے وہ بہتر طور پر کام کرے گی عوام کی ریلیس کے لیے کام کیا جائے گا مہنگائی اور گربت جو ہے وہ آپ کو ایک ختم مہنگائی اور گربت جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور گورنمنٹ کی جو پولیسیاں ہیں گورنمنٹ آپ کو ایک صحیح سمت کے اندر فیول شتیو کی نظر آئے گی گورنمنٹ کی کچھ سمت ہے وہ بلکل صحیح ہو چکی ہے ناظرین تقریباً ستر دن گزر چکے ہیں پاکستان تریکیم صاحب کی گورنمنٹ نے اب تک کیا کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے کیا ایک زمان کیے ہیں ہم آپ کو آج ملائیں گے حکومتی جو نمائندے ہیں ان سے بھی صوبائی جو بزراء ہیں ان سے بھی ہم ملاقات کریں گے جو ممبر صوبائی اسمبلی ہیں ان سے بھی ہم ملاقات کریں گے اور جاننے کے ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ نے اب تک کیا کیا ہے ان چاہتر دنوں میں آئیے ہمارے ساتھ آپ کی ملاقات کراتے ہیں ممبر صوبائی اسمبلی سے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کس طرح کر رہی ہے جو ناظرین پنجاب اسمبلی کے باہر میں موجود ہوں حکومت کی کارکردگی پر بات کر رہے ہیں مانخواہ صاحب نے بڑے وادے کیے تھے اس قوم سے اور اس کے بعد جب تنقید کی گئی میڈیا کی جانب سے یا باقی ہمارے ماہرین کی جانب سے تو کہا گیا گورنمنٹ کی جانب سے کہ سو دن دے دیے جائیں اس کے بعد ہم پہ تنقید کی جائے تو سو روزہ پلان کس طرح چل رہا ہے گورنمنٹ کا اس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں مسلم نے گنون کی سینی رہنما ہے اس میں بخاری سہبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں جانتے ہیں کہ جو پاکستان طریقہ صاحب نے وادے کیے تھے کیا وہ پورے کرنے جا رہے ہیں نہیں پہلے تو بہت شکریہ کیا لگ رہا ہے آپ کو خان صاحب نے بڑے وادے کیے تھے ہمیں دے دیں سو دن دے دیں بھائی آپ آ چکے ہیں یقین کر لیں آپ آگئے ہیں اور سو دن آپ کے پاس موجود ہیں لیکن جو سو دن کے اندر وادے کیے تھے وہ سب نظر آ رہا ہے کہ وہ غلط تھے اب جو انہوں نے پچاس لاکھ نوکریاں دے دی ہیں جو ایک کروڑ نوکریاں اور پچاس لاکھ دے دیں اب اس کی حالت یہ ہے کہ نجائد سجاوزاد کے نام کے اوپر غریب لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں ان کو ان کی روزگار سے نحروم کیا جا رہا ہے جو ایٹلٹی سٹور کے ملازمین آپ کو معلوم ہیں اور پھر آپ لوگوں کے اوپر بھی جو آپ کی میڈیا آوسیس کے اندر جو میٹنگ ہوئی ایک سی ایم آپ کے پرائمسٹر کے ساتھ اور اس کے بعد جو کٹ کیا گیا ہے نکالا جا رہا ہے آپ کے اپنے داروں کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے یہ پکن چوز نہیں چلے گیا کہ غریب آپ دیکھیں ہیں بنی گالا کے اگزامپل لے لیں بنی گالا کے اندر سارے لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں عورتیں بچے بدعائیں دے رہے ہیں لیکن بنی گالا کا جو بادشاہ سلامت کا محل ہے وہ صرف چاند یاک روپے جمع کرائیں اور ان کا لیگل ہے اس طرح کی ڈبل آپ نے کہا بادشاہت کا جو محل ہے وہ کہتنے ہیں جاتی عمرہ محل ہے اچھا پہلے اس پر منصر بہم پر آتے ہیں میں دوبارہ سے بوچھنے چاہوں گا کہ گورنمنٹ تو آپ کی رہینا تو آپ کی گورنمنٹ میں کسی کو نہیں پڑا چلا کہ کبزہ ماف کیا ہے ہمارے دور کے اندر بلکل جسٹیفائیڈ ہم نے کسی کو ذاتی سیاسی مخالفین کر کے ہم نے اس کو پر اٹیک نہیں کیا ہم نے جو جائز میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اس کو پر ایکشن بھی لیا اس کے پر بہت ساری تجاوزات ہم نے ریلوے کی بہت ساری تجاوزات ارازی ہم نے خالی کرائی چلے ہم آتے ہیں گورنمنٹ کی کارکردگی پر یہ تو بہت ٹھیک ہے کہ آپ نے جو کہا کہ مران خان صاحب کو سمجھنا نہ چاہیے کہ وہ وزیراعظم بن چکے ہیں یہ بتائے گا کہ جو کچھ دن پہلے مران خان صاحب ساوڈر سے واپس آئے ہیں باران اب روڈر کا پیکیج ایک مل گیا تو کچھ ریلیف ملے گا آپ کو پہلے تو مجھے بہت شرم آئی جب میرے وزیراعظم میرے وزیراعظم نکل گیا آپ کے موزیراعظم میرے وزیراعظم نکل گیا آپ کو مبارک بات دے رہے ہیں کرزے پر کل تک کہتے ہیں میں کرزہ بہلے سے پہلے اپن کشی کر رہوں گا کہتے ہیں کہ قومیں بھک جاتی ہیں جو کرزہ لے کے آتی ہیں جب آپ نے گازہ لگائی ہے ان کی دبل چندس کا کنٹینر پر اور بات تھی آپ جب حکومت کے اندر آئے ہیں تو یہ اور بات ہے اور ابھی تو بھائی ہمیں شرائط نہیں مانوں گی اس شرائط کے اوپر جو ہے یہ آپ کرزہ لے کے آئے ہیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کرزے کے ان ریٹائن اور پھر یہ ہے کہ یہ سب آپ کرزہ لکھیں یہ واپس کرنا ہے یہ بھی آپ کی جو پچھلے اتنے سالوں کے جو آپ اتنے ہزار کرزہ کنٹینر پر سنایا کرتے تھے لیکن یہ بہتر نہیں ہے کہ آئی ایم اف کے بعد جاتے ہیں شرائط ان کی زیادہ ہوتی لیکن بوجھ تو کم ہوگا بوجھ کم نہیں ہوگا بوجھ کیسے کم ہوگا یا فلوسیپی یا عمران خان رسد عمر کی فلوسیپی کل غلط تھی یا آج غلط ہے یہ بات ان کو ایڈمٹ کرنی پڑے گی کل تک یہ کہتے رہے کرزے لے تو حکومت جو ہے وہ کرپت ہو جاتا ہے اگر مہنگائی بہت ہو تو سمجھ دیں حکمران کرپت ہے اس کا مطلب ہے آج جو مہنگائی ہے اس کا مطلب ہے حکمران کرپت ہے کل تک آپ کہتے رہے کہ کرزے لے لے تو قومیں جو ہیں ان کی عزت نہیں رہتی اور میں مر جانا پسند کروں گا اگر ماضی کی بات کی جائے تو جو شہباد شریف صاحب کے بیانات تھے زدداری سے مطالق بھی پلس پارٹی سے مطالق لیکن آج پھر وہی مفابلت کی حساست شروع ہو گئی ہے آپ کے رابطے چل رہے ہیں ہم شہباد شریف صاحب نے بھی کہا کہ ہم دیار ہیں صرف گورنمنٹ کو کام نہ کرنے دینے کے لیے الزام ہے یہ بلکل ایسے نہیں ہے مجھے سمجھ دنیا ہے اتنی انسیکیور کیوں ہے یہ گیمنٹا بھی اس کو آئے رہے ساٹھ دنوں ہے انسیکیورٹی کی انتہا ہے ہم کہہ چکے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جتنی آپ نے گندی پرفارمنس ہے آپ کی ہم چاہتے ہیں آپ اور ایکسپوز ہو آپ اور جھوٹ بولیں آپ اور یو جھوٹرن لیں اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اپنے بولت سے گلے گی اچھا اسمہ مقاری صاحبہ مجھے یہ بتاہے گا کہ جہاں پر کچھ برے کام ہوتے ہیں جو آپ تنقید کر رہی ہیں کچھ اچھے کام بھی ہوتے ہیں تو کوئی نظر آیا آپ کو اچھا کام کوئی ایک کام ہم ہمیں تو ہمیں مطاقب ہے آپ بتا دیں کیا گیس مہنگا ہونا اچھا کام ہے بجری مہنگا ہونا اچھا کام ہے چینی کی قیمت اضافہ ہونا اچھا کام ہے آٹے کی قیمت اضافہ ہونا اچھا کام ہے یہ تو اوبرال مہنگائی ہے نا اس کو کہہ دیا اچھا اچھا انوائرمنٹ کی بات کریں بڑا اچھا اسٹینس ہے کہ جی کلین اور گرین جو پاکستان منصوب ہے اچھا ایک کام ہی ہے یہ والا میں میں تب مانوں جب یہ جب آپ آرڈٹ کرائیں آپ نے بلین ٹری کا کپک کے اندر آپ نے جو بلین ٹری آپ نے لگائے جو آپ کہتے ہیں ہم نے لگائے اس کو آرڈٹ کرائیں آپ نے کہا کہ جب ہی آپ کے آرڈٹ تو سبکا ہوگا نا اس نے کہا نہیں آپ دیکھئے نا میٹرو جو ہم نے بنائی صرف اس کو آرڈٹ ہوگا جو میٹرو آپ نے تھی عرب سے شروع کی وہ آج پچاسی عرب پہ پہنچ گئے آپ کی بات سمجھ آگے کہ سیاسی انتقام نہ لیا جائے اگر آرڈٹ کرانے سے سبکا کریں اچھا ستر دنوں آل موس ہوت سکی ہیں امنان خان صاحب کی گورنٹ کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ باقی جو تیس دن رہ گئے ایک مہینہ ہے یعنی کہ کچھ چینج آئے گا اور اچھا یہ بھی بتائیں کہ گورنٹ کتنے دن چلے گی پھر آپ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ گورنٹ چلے لیکن صرف داری صاحب نے کہا کہ ہم سارے مل کے قراردہ لے کے آئیں یہ اس قراردہ کو فارغ کریں اس کا مطلب کیا ہے آپ کا پالیسی پر دیکھ لیں یہ بلکر ایکسپوز ہوئے ہیں آپ مہنگائی کے حوالے پر دیکھیں یہ ایکسپوز ہوئے ہیں بہت شکریہ آسمان خان صاحب ہوں آئے صاحب موجود ہوں اور کہاں یہ کہ پاکستان نیریکن صاحب کی گورنٹ جو اپنے سو دن کے پلان کے دانے گامزن ہے اپنے انجام کے دانے بڑھ رہی ہے کچھ اور جو سبائی سمجلی کے پیمبران ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین بات ہو رہی ہے حکومت کی سوروزا پلان کی حکومت کی کارکردگی کی پاکستان نواز کے سینے رہنما ہے سابق رہے بھی ہیں سپوکس پرسن پنجاب گورنٹ کے ملک احمد خان صاحب موجود ہیں ان سے جانے کی کوشش چلتے ہیں کہ گورنٹ کیس طرح چل رہی ہے بہت چکی ہے ملسی صاحب آپ کی کمتی وقت کا کیا کہیں گے گورنٹ کی جو صورتحال چل رہی ہے اور ایک بارہ برولر کا پیکیش لے کے واپس آئے خان صاحب کوئی ریلیف ملے گا عمام کو نہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیریکشنلیس گورنمنٹ ہے حکومتوں کے متعلق یہ تو آپ ماضی میں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حکومت بہت اہل تھی کوئی ناہل تھی لیکن آج تک کبھی کنفیوزڈ حکومت ہم نے نہیں دیکھا یہ بقاعدہ طور پر ایک کنفیوزڈ گورنمنٹ نظر آ رہی ہے اور کسی بھی جمہوری نظام میں دب ایک نئی حکومت آتی ہے تو ابتدائی دو ماہ یا نوے دن یا ساٹھ دن کے اندر حکومت کے ایک ڈیریکشن مذہر آتی ہے پتا چلتا ہے کہ حکومت کیا کام تھی ابھی تک حکومت نے اپنی کوئی لیبر پولیسی نہیں دی کوئی ایجوکیشن پولیسی نہیں دی کوئی اگری کلچر پولیسی نہیں دی ابھی تک ان کی جو فسکل پولیسی ہے اس کے قدوخال واضح نہیں جو امپلائمنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں ان کے اپنے منسٹرز جو ان کے پروینشل منسٹر کے پی میں عاطف خان صاحب تو انہوں نے آ کے واضح طور پہ کہا کہ ہم دس ملین جوبز کی بات ہم نے ایسے نہیں کی ٹھیک ہے انہوں نے اپنی اس فیڈل گورنمنٹ کے سٹان سے ریٹریٹ کیا ٹھیک ہے اسی طرح وہ پچاس لاکھ گھروں کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انچاس لاکھ تریپن ہزار سات سو تریسٹھ ٹو بی اگزیکٹ ٹھیک ہے پچھلے ستر سال میں پکا مکان پاکستان کے اندر بنے تو آپ پچاس پچاس لاکھ مکان کیا آپ کا وہ فورمول ہے جس میں آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں پنجاب میں تو پنجاب گورنمنٹ اقتامات کر رہی ہے چاہے وہ معاملہ ہو نجائد حضاب ازاد کا یا کلین پاکستان میں ہندو اس کا اغاز کیا ہے تو اس طرح کوئی یہ اچھا اقدام نہیں کہیں گے آپ گورنمنٹ کو دیکھیں صفائی کرنا تو ایک بڑا احسن عمل ہے حکومت اگر کو اچھا کام کرے گی ہم صرف تنقید برائے تنقید پر اس پر الزام نہیں لگے ٹھیک کلین این گرین کیمپین کا رزلٹ نظر آنا چاہیے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ کلین این گرین کیمپین تو ہے یہ بھی بیسیکلی ایک منیفیسٹ ہے آف نون پلیننگ یہاں پر بھی کنفیزن پر شکھا رہا ہے اگر یہ کلین این گرین کیمپین میں لوکل گورنمنٹ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بغیر ہو نی سکتا تو پچھلے دو ماہ سے جس دن سے یہ پنجاب کی حکومت مہارضی وجود میں آئی ہے انہوں نے تمام فنڈز جامت پر رکھی بلکل ہیتا اور یہ جو کچھ رہا ہے یہ روز گرتا ہے یعنی اگر آپ ایک دن میں دو کلو کورا پھینکتے ہیں تو آپ نے کل بھی پھینکتے ہیں بلکل ایسی ہے اور حکومت نے وہ اٹھانے ہے نہیں میں سسٹم جو بھی لگا دوں آپ کوڑا دو کلو پھینکتے ہیں بلکل تو اس نے تو روز اٹھنے ہی اٹھنے تو ہمیں کوئی ان کا جیسے صاحب کا حکومت نے شہباز صاحب کی گورنمنٹ نے ہماری گورنمنٹ نے ایک لہور صالد ویسٹ مینجمنٹ کمٹی کا نظام وضع کیا تھا اس پر بیعث ہو سکتی ہے کہ اس نے کتنی اچیویمٹس کی کتنی نہیں کی لیکن ایک نظام وضع تھا لہور سا تھا آج بہور گاربیج ڈیپو بن چکتے ہیں بہور کچھرے کے لیے ٹھیک ہے اس پر آپ کوئی شک نہیں ہے کہ احلات اگر تو گاربیج ڈیپو آپ نے کہا بن چکا ہے وہ اب سے نہیں بنا دو ماں میں نہیں بنا لیکن سسٹم تو چالنا وہ تو پہلے سے چالنا نہیں نہیں پہلے بڑا صاحب کا سپینکنگ کلی صلی اللہ اس پر ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ دو مہینوں میں ہی بن ہے ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں یہ سیاسی گاند بھی پڑ گئے اور یہ گاند بھی پڑ گئے ٹھیک ہے چلے مجھے یہ بتائیں کہ سہت کے شعبے میں کیا سمجھتے ہیں ایک جو نئے گورنمنٹ کی مزیر ہیں شکریہ آس منداشت صاحبہ انساب سہت کارڈ بھی لانے کا فیصلہ کیا ہے یا یہ اچھے اقدام ہے گورنمنٹ کے یہ انساب سہت کارڈ تو بھائی مسلم مغنون کا پائلٹ پوجیکٹ ہے وہ کہتے ہیں آپ نے کام ہی نہیں کیا ہمیں گلت بات کرتے ہیں آٹھ ہزوہ میں ہم دے چکے launch کر چکے practice ہو رہے ہیں in practice ہے لوگ benefit کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ نے challenge کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچاس پرسنٹ آپ موٹی بات سے اندازہ کریں کہ پچھلے گورنمنٹ میں ہماری گورنمنٹ میں دو سو شپن ارب ففٹی پرسنٹ of the total budget نون دیولپمنٹل ان دیولپمنٹل اس کا چھپن پرسنٹ ہم ہیلتھ اور ایڈوکیشن پہ دیتے تھے ٹھیک ہے یعنی دو سو چھپن ارب کا بجٹ ہمارا صرف صحت اور تعلیم کا تھا ان کا کل بجٹ دو سو اٹھپٹی سرب ہے تو میں بات کیا کروں مجھے تو افسوس ہے ٹھیک ہے لیکن اگر دیکھا جائے کینلی آپ observe کریں ہمارے سسٹم کو صحت کے یا تعلیم کے دونوں پہ آپ نے بات کی لیکن سسٹم اس طرح کا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ایک آدم آم آدمی سے بات کرتے ہیں جو افورڈ کر سکتا ہے پرائیویٹ تعلیم کو اس سے آپ پوچھیں گے بچے کو کہاں پہ تعلیم دینی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں کہ گورنٹ سکول میں پنجاب میں دس سال سے گورنٹ آپ کے رہی آپ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں سارے ہمارے جو بڑی میند کرتے ہیں خادمی آلہ صاحب لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم عام آدمی کا ذہن تعلیم نہیں کر سکے کہ گورنٹ سکول میں بچوں کو تعلیم دی رہا نہیں دیکھیں میرا یہ دعویٰ بالکل نہیں ہے کہ لاہور کے کروڑ بیس لکھناک لوگوں کے لیے میں نے بالکل پرفیکٹ ہیلک سسٹم دے دی میں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی بہتر ایفٹ کیا ہم نے اپنی بہترین کاوش کیا ہم نے دن رات میند کیا شباز صاحب کی لیڈیشپ کے اندر بالکل ایسے ہی ہے کے ساتھ اپنی بہترین ڈیلیورنس کی ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمیں کتائی ضرور ہوگی ان کو بھی کرنا چاہیے یہ بھی کریں بہت شکریہ ملکہ احمد خان صاحب ناظرینوں نے ایسا موجود تھے اور تنقید کر رہے تھے گورنٹ کی نئی پولیسیز پر کہتے ہیں کہ جی گورنٹ کے پاس کئی پولیسی ہے ہی نہیں آپ ہمارے ساتھ رہی گا اور بھی جو ہمارے قومی جو صوبائی سمبلی کے ممبران ہیں ان سے مزید بات کریں گے اور جانے کی کوشش کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کی گورنٹ کس طرح چل لی ہے اور کیا پلان آگے جو سو دن کمپلیٹ ہونے والے ہیں کیا کرنجاری گورنٹ کیا کامیاب ہو پائے گی اپنے سوروزہ پلان میں یا نہیں